بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین بڑی اہم خبریں اور اس میں معلومات اور تجزیہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اسے تفصیل سے برائے مربانی اس ویڈیو کو دیکھیں الیکشن کمیشن جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کرانے کی پریس رلیز جاری کر چکا ہے اور صدر مملکت کی جو برائی ہوئی تجویز تھی وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی اس پر معاملات کیا ہے کون کون سی پارٹیاں شامل ہیں کون کون سے مان رہے ہیں کون کون سے نہیں مان رہے ہیں اور جو بات بار بار دوہرائی جا رہی تھی مختلف ویلوگ جو میں آپ کو بتا چکا بار رہا سعودی عرب ہمارے ایٹم میں دلچسپی رہتا ہے یہ معیشت پاکستان کی جتماع کرنے کا پچیس عرب ڈالر کا ایک ہتھیار بیجنے کا یہ معاملات درست نظر آرہے ہیں محمد بن سلمان نے بہت بڑا انٹریو کیا اور اس میں تفصیل کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایوان صدر سے محمد علی دورانی کی ایک ویڈیو اوفیشل جاری ہوئی جس میں محمد علی دورانی آپ کو بتا ہے یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ مفاہمت کے نام پر یہ کوشش کر رہے ہیں اور اس کاوش کے نتیجے میں یہ بات چل رہی ہے عبران خان اور صدر عارف علوی کے درمیان ملاقات اور شرائط اور مفاہمت کی اس میں کیا حقیقت ہے اس کی کتنی تفصیل ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں شہباز شریف ہنگامی طور پر پاکستان آئے اور چھبیس گھنٹوں میں بلکہ تالیس گھنٹوں میں گجران والا میں ایک ملاقات ہوئی تمام معاملات خراب ہوگئے لندن مریم نواز ہنگامی طور پر واپس گئیں اور دبائی میں ان کی جانے سے پہلے ایک ملاقات کا ذکر ہوا آل شریف کے نام پر کاٹا لگا ہے اس کی واپسی کیا ہے بنے گی کے نہیں وہ تفصیل بتاتے ہیں نون لی کے پارٹی رہنماء چھوڑنا شروع ہوگے خواجہ سعید رفیق شاید پہلے رہنماء ہوں گے اور کیونکہ نیب کا ہاتھ ان کے اوپر پڑھنے جا رہا ہے راجہ پرویز اشرف رینٹل پاور میں جج محمد بشیر کی عدالت میں طلب کیے گئے اور اس کے ساتھ پاکستانیوں کا جو ڈاٹا ہے وہ بلیک ویب پر دو بٹ کوئن کا بک رہا ہے بائیس لاکھ لوگوں کا نادرہ کے شکنجے میں اب پہلے سے موجود ہے موبائل سمیت اب ڈارک ویب والا معاملہ بھی ہے لاہور کے ہزاروں مکلہ سڑکوں پر اور یہ تحریک بڑے جوبن پر آ چکی ہے نو مئی کے مقدمات کے سلسلے میں 127 کارکنوں کی جو رہائی سینہ تان کر چھاتی چوڑی کر کیدی نمبر 804 کے نعرے لگاتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کے کیسز ہیں میجسٹریٹ اسلام آدھ قدرت اللہ نے بنی گالا کا رہائشی جو ہے محمد انیف عدت نکاح کیس میں اس میں 25 ستمبر کو اس نے روپکار جاری کی ہے پہلی دفعہ جیل سوپرینڈنڈ کے نام اور اٹک جیل سے عمران خان کو عدالت میں پیش کرنے کا معاملہ یہ ویسے عدت کا کیس تو اتنا بڑا نہیں ہے دہشتگردی کے پرچپے ہوئے لیکن یہ جو روپکار جاری ہوئی ہے عمران خان کو قانونی طور پر پیش کرنا اب جیل سوپرینڈنڈڈ کے ساتھ ساتھ اب یہ قاضی فائز کا بھی امتحان ہے کہ یہ معاملہ ہوگا یا نہیں یہاں پر ایک اور آپ کو پتا معاملہ خاتون جج ہے جسٹس آئیشہ ملک ان کے کردار پر ایک گھٹیا غلیز مہم شروع ہوئی ہے حق سچ کی بات کر رہی ہو اور ایک انٹرنیشنل بڑی اہم خبر آپ کو یہ بھی بتا دوں ویسے تو ہمارے اپنے معاملات بہت اہم اس وقت کینیڈا کے وزیراعظم نے آپ کو پتا ہے انڈیا کو بھی چیلنج کیا آج ہندوستان نے کینیڈا کے اندر خالستان طریقہ ایک اور سکھ رہنما ہنی بینک میں نمالوم افراد نے وہاں بھی سکول سنگھ کو چھ سال سے اس طریق کا حصہ تھا اسے بھی راستے سے ہٹا دیا تو یہ معاملات ان کے کس طرف جائیں گے لیکن پہلے اپنے معاملات کی تفصیل بڑی اہم ہے ہمارے پاس آپ کو پتا ہے اپنے ہی نہیں معاملات ختم ہو رہے ستائیس ستمبر سے یہاں آپ کو پاکستان میں برحال معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے بڑے پیمانے پر یا تو غدر مچے گی امن کے یا پھر جھنڈے آپ کو ہر طرف نظر آئیں گے کیونکہ جو قریبی لوگ ہیں طاقتور لوگ ہیں انہیں اب ان سے وحشت ہونے لگی ہے انہیں ان کی ذہنی حالت پر بھی شاک ہے انہیں لگتا ہے کب تک ہم یہ ظلم کریں گے پنجاب پولیس تو ہم بن چکے ہیں اب یہ تحریکی انصاف کو ہم نے سیٹنگ وہاں کر رہا ہے اسے اتنی جلدی چھیڑنا ہے ان کے بس میں نہیں اس لئے اس کے نیچے لوگ انہیں بہت تنگ کیا جا رہا ہے سندھ میں یہاں تک بلاول کو آ گیا کہ دیکھیں دو آزار اٹھائیس تک آپ وزیراعظم بنو گے یہ نواز شیف کو تین سال حکومت کرنا دی یہ ان کا پہلے منصوبہ تھا لیکن راجہ رنٹل کو آج جو بلایا گیا یہ پہلا ہاتھ ڈال گیا ان کے اوپر ان کا اصل منصوبہ نواز شیف کو تین سال دینے کا تھا لیکن ایک منصوبہ انسان کا ایک اللہ کی ذات کا نواز شیف نے اپنے پیر پر خود کلھاڑی مار دی اور ان کے آل شریف کے ساتھ معاملات بگڑ گئے اسی لئے شہباز شیف لندن سے یہاں آیا فل فور واپس لیکن جانے سے پہلے گجران والا ایک بڑی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں ان کو کھری کھری سنائیں گے شہباز شیف کی یہ پہلی بار آپ کو پتا ہے وزارت عظمہ ہے یہ نیا نیا مزہ چکھ رہے نواز شیف تو زیاء اللہ کے ہاتھ سے ٹرینڈ ہوئے جنرل جلانی کے ہاتھ سے ٹرینڈ ہوئے انہیں لگتا ہے کہ میں عمر میں سے بڑا ہوں میرے سامنے سارے بچے ہیں تو کبھی کبھر زین میں آ جاتا ہے تین بار وزیراعظم رہا امیر المومنین رہا ان کی کیا جرت ہے اب یہ میں نے ان کو لگایا ہے لیکن اب اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے یہ جو ان کا آخری انٹریویو انہوں نے دیا اس انٹریویو میں نے بڑی کھل کے باتیں کی وہ تمام باتیں جو انہیں باقاعدہ طور پر طاقتور شخصیت نے دبائی میں بتائی تھی وہ باتیں ان حلقوں کے درمیان تھی نواز شریف صاحب ان معاملات پر بھی بول پڑے اب شہباز شریف کو آپ کو پتا ہے دو گروپ ہیں ان کے ایک جو تقسیم ہے وہ بنانا چاہتے ہیں وزیراعظم پوچھاتے ہیں کہ یہ آپ کو پتا ہے یس سر ہے ٹھیک ہے دوسرا ابھی تک نواز شریف کے حق میں ہے وہ کہتے ہیں نواز شریف کو واپس بلا کر زمانت دیں لیول پلائنگ فیلڈ بنائیں ظلم کی انتہا دیکھیں لیول پلائنگ فیلڈ عمران خان کے بقیر ایک اقاب اور ایک کوہ یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ عمران خان تو کھڑا ہے شیر ہے ظاہر ہے جو کھڑا ہوتا ہے جو بھاگ جو گیدر عمران خان کو درویش صرف تادمی ہے اس کے مقابلے میں چور ڈاکو ایک وہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہے اور اس کے مقابلے میں یہ ہوا سے تیز بھاگنے والے تو یہ لیول پلائنگ فیلڈ کیسے بنے گی وہ خود پریشان ہے بنانے والے زبردستی بنانے کی کوشش میں پھر انہوں نے شہباز شریف کو بلا کے گوجرانوارا سمجھایا اور بڑا ٹھیک تھاک قسم کا سمجھایا تو مریم نواز اور شہباز شریف تالیس گھنٹے کے اندر دونوں باؤ جی کی خدمت میں پہنچ گئے اور یہ معاملہ اتنا خفیہ رکھا گیا کہ زبیر عمر آپ کو پتہ ہے حسد عمر کے بھائی ہیں بڑے اچھے انسان بھی ہیں نواز شریف اور مریم صاحبہ کے ترجمان بھی ہیں انہیں بھی نہیں پتہ کہ کب آئیں گے کب جائیں گے اچھا یہاں بڑی دلچسپ بات ہے مریم نواز کوشش کر رہی ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس لائیں ان کے راستے میں جتنی رکافٹیں آئیں میں اٹھاؤں ہٹاؤں شہباز شریف کوشش کر رہا ہے وہ تمام رکافٹیں لگائے نواز شریف واپس نہ آسکے تو یہ اقتدار کا جو کھیل ہے مغل بادشاہوں کی طرح چچا باتی جی کے درمیان شروع ہے یہ اپنے پیک پر پہنچا ہوا ہے اب جو لندن میں ان کے اجلاس ہو رہا ہے وہ بھی مریم نواز الگ کر رہی ہیں شہباز شریف سے الگ پرواز سے گئی ہیں اب جمعہ کو جو ان کا باہمی اجلاس ہوگا اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ دونوں طرف سے کس کا پلڑا بھاری ہے اور یہ فیصلہ ہوگا واپسی ہونی ہے یا نہیں اب جہاں پہ دیکھیں الیکشن کمیشن صدر کی دیوئی تجویز نومبر میں چھے تاریخ کی پھیک چکا ہے ٹوکری میں اب صدر مملکت کو بھی اپنا ایمیج بہتر کرنا ہے امانے صدر نے بھی محمد علی دورانی کے ساتھ جس کی آفیشل ویڈیو جاری کی اب محمد علی دورانی دیکھیں اتنی بڑی شخصیت نہیں کی آفیشل ویڈیو جاری کی جائے لیکن صدر مملکت ایسٹ انڈیا کمپنی اور عمران خان کے درمیان معاملات بہتر کرنے کے لیے جو نام سامنے آیا وہ محمد علی دورانی کا تھا یہ خبریں ساری انہی کی حوالے سے آئی تھی اٹک جیل میں اب یہ بھی خبر کہ صدر آر ایف الوی کی ملاقات کا جو شور مچ ہے تو اس میں دیکھیں اب یا تو سفید جھنڈا نظر آئے گا امن کا اعلان جس کے لیے کیونکہ الیکشن کمیشن بھی تحریری طور پر الیکشن جنوری کے آخر میں کروانے کا اعلان کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی نون لیگ فضل الرمان کو منع لی انہوں نے خیر مقدم بھی کر دیا صرف این بھی ایک جماعتنی مان لی اور تحریک انصاف نوے دن کے مطالبے پر کھڑے اب یہ چاہتے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہوں دباؤ بیرونی بہت زیادہ ہے اب دونوں طرف کی شرائط جو سامنے آ رہی ہیں امران خان کے سامنے تو وہی پہلے رکھیں گی کہ یہ جو سولہ اٹھارہ مہینوں میں غدر بچی سے آپ بھول جائیں آپ نیا دور سٹارٹ کریں آپ کو لیور پلینگ فیلڈ کے طور پر سیاست میں دوبارہ موقع ملتا ہے امران خان صاحب نے جو شرائط وہ تمام کارکنوں کی رہائی تمام کیسز دن کے کارکنوں کے عدالتوں کے ختم ہو مافی نہیں چاہیے صرف ازاد منصفانہ الیکشن اور جہاں بھی غیر قانونی کام ہوا ہے یہ پہلی دفعہ معاملہ ہوا ہے غیر انسانی کام وہ عدالتوں کے سپورت کریں امران خان تو پہلے بھی آپ کو پتہ ہیں ان کی پوزیشن یہی تھی کہ کوئی کیس پر اپوزیشن پر نہیں بنایا جتنے بھی پرانے کیسز تھے وہی چلتے رہے شہباز شریف پر ایک ٹی ٹی کا کیس چوبیس ورہ کو بنا تھا اس میں انہوں نے چاروں بندے خودی راستے سے اٹھا دی شہباز شریف نے عدالت سے کلین چٹ لے لی نیب طرح امیم ہوگی تو اگر یہ لوگ اپنے اسی طرح امران خان نے کہا کہ کیس ماف ہوتے ہیں تو اب نواز شریف کا جو کیس ہے جس طرح سریع شریف کا جو کیس ہے داخل دفتر ہوا باقی کیس بھی عدالت ان کے ماف کر دے گی امران خان تو کچھ میں نہیں کر سکتے عدالتوں کے اطرام میں وہ تو خموش رہتے ہیں اب یہ بات کسی حد تک مصبت رہی کیونکہ یہاں یہ بھی کہا جا کہ اگر مطالبات پر نہ راضی ہوئے تو پھر ایک دفعہ پرج ہوگی غدر ہوگی اور یقین جانے میرا خیال ہے امران خان ذاتی طور پر اپنے اوپر مسئیبت لیلنگ کارکنوں پر اور لوگوں پر یہ مسئیبت ابھی وہ ننے امار آباد کا کیس ذل شاہ کا کیس عرشہ شریف کا کیس امران ریاض کا معاملہ خواتین کا معاملہ وہ ذاتی طور پر امران خان کو کوئی مسئلہ نہیں وہ تو بلکہ سعودیر میں آپ کو یاد ہوگئے فون ہے تو ملیشیا سے واپس چل گئے اس لیے کہ وہاں لوگ بیٹھیں اپنی ذاتی ہیں وہاں گرا دی بند کر دی اپنے آپ کو نیچے کر لیا خان یہ کر سکتا ہے اس لیے مجھے اس میں وزن نظر آتا ہے کہ پاکستانیوں پر ظلم ہوا تو یہ خان کو وہاں سے بلیک میل کر سکتے ہیں یہ بات میں مانتا ہوں ورنہ خان پیچھے ہٹنے والا معاملہ بلکل کسی صورت میں نہیں ہو سکتا وہ لوگوں پر ظلم نہیں ہونے دے گا اب یہ 27 ستمبر تک یہ بات کلیر ہو جائے گی بہت سارے چیزیں آجیں گی سامنے دوسرا جو کمپنی پیچھے ہٹ رہے اس کی بھی وجہ سمجھ آ رہی ہے اور اس میں بھی بڑی جان نظر آ رہی ہے کیونکہ دیکھیں رجیم چینج کے بعد آپ ان کے کام دیکھیں انہوں نے جو جو کوشش کی مثلا پیڈین کی حکومت لائے تجربہ کار لوگ لائے وہ سب فلاپ ہو گیا عمران حان پہ حملہ کر رہا ہے وہ فلاپ ہو گیا پنجاب میں نگران لائے ان کی حالت دیکھ لیں نو مہی کا بیانیاں وہ آج آپ کے سامنے ایک مقلعہ کس طرح بتا رہے ہیں وہ گرفتاریاں توڑنے کا سلسلہ جلوں میں ڈالنا وہ نئی سلسلہ مانا کوئی کام نہیں آیا اب یہ پارٹی انہوں نے لانچ کی پرویس خٹک تحریکہ استحقام وہ بھی نہ کام میشت زراد سوربٹ کی سرمایہ کاری میڈیا کا کنٹرول پھر یہ گلگت بلتستان کے الیکشن خیبر پختونخوا جو بلدیاتی الیکشن ہوئے جو وفاق میں نگران حکوم ہے بہت سارے لمبے پروجیکٹس سارے بیٹھ گئے ان کے وزیر خزانہ ان کی ابھی نگران اجلاس میں ہی نہیں آئی تو اب ان کی کوشش یہی ہے کہ ایک نئی جماعت بھی بیک اپ میں تیار کریں جس میں مفتا اسمائیل جیسے لوگ ہیں مصطفیٰ نواز کوکر جیسے لوگ ہیں خاکان عباسین عبداللہ گل جیسے ان کو شامل کر کے تحریک انصاف کے جو لوگ رہ گئے ہیں دیکھیں جنہوں نے سرنڈر کیا تحریک انصاف میں جو مفرور نہیں ہوئے اور جو ابھی تک گرفتار رہی ہے یہ معاملہ یاد رکھیں تین طرح کے لوگ ہیں تحریک انصاف ایک وہ گرفتار ہے ایک وہ جو مفرور ہے اور ایک وہ جو سرنڈر کر گئے ہیں اب اس کے علاوہ جو لوگ بچ گئے ہیں ان لوگوں سے تحریک انصاف کو یا تو توڑا جائے تقسیم کیا جائے یا ان کی مدد سے یہ جو نئی پارٹی بنے گی قومی حکومت جو بنائی جائے گی یاد رکھیں قومی حکومت میں زور ہے اس وقت کیونکہ قومی حکومت اس لیے کہ معیشت جان بوجھ کرتبہ و برباد کی گئی یہ یاد رکھیں جان بوجھ کرتبہ میں پہلے بار رہا کہہ چکوں آپ یکرین دیکھیں افغانستان دیکھیں ایتھیوپیا دیکھیں سودان دیکھیں وہاں کسی طرح بھی اس طرح سولہ مہینوں میں معیشت کے ساتھ معیشت گردی نہیں ہوئی جو یہ ہوئی ہے تو اب تو یہ تمام باتیں سامنے آ چکے فاکس ٹی وی کو خود سعودی شہزادہ محمد بن سلمان بڑا اہم انٹریو دے رہے اب دیکھیں یہ انٹریو ایران سعودی عرب کے تعلقات کے تناظر میں تھا وہاں پر یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ ایران کے ساتھ تعلقات جو ہے محمد بن سلمان نے کہا یہ ہم نے نہیں بروکر کی ڈیل یہ چین نے کی ہے چین ہمارے پاس خود آیا اس نے ہمارے درمیان ڈیل کرائی اور رام نے کر لی معاملات بہتر ہوئے تعلقات بہتر ہوئے لیکن ابھی ایران نے امریکہ سے جو چھ ارب ڈالر چھڑوائے تو امریکہ کو ظاہر ہے ہر صورت میں اعتراضہ دوبارہ چاہیے سعودی ہے ایران کا انٹریو کرنے والا پوچھ رہا تھا بار بار کہ ایران نے جوری صلاحیت اگر حسگی تو آپ کیا کریں گے محمد بن سلمان کہا اتنو کانفیڈنس سے ماتا ایران کے پاس اگر جوری ہتھیار ہے جو ہمیں یہ پتا چل گیا جو ظاہر انہیں پتا چل جائے گا جو بتائیں گے آپ کو یاد ہوگا پورا ایراک انہوں نے اشتتباہ کر دے گئی ان کے پاس جوری ہتھیار ہے وہاں لگے نکلا کچھ بھی نہیں اسی طرح ایران پہ بھی انہوں نے معاملہ بنانا ہے یہ اور بات ہے کہ وہ لڑنے جائیں لڑ نہیں سکتے ایران سے براہ راز کیونکہ آگے سے انہیں پتا ہے مقابلہ ہوگا پورا اب محمد بن سلمان ان کے اس انٹریو میں اسی لئے اس ریب اس نے حقیقت بتا دی اس نے بڑے یقین سے بتائی اتنا اعتماد کہ ہم جب چاہیں جوری ہتھیار حاصل کر سکتے ہیں اب یاد رکھیں کہ پاکستان کے ایٹمی پرگرام کے لیے جو پیسے تھے وہ سعودی عرب نے دیئے بلکہ جو نوازشیف کے دور میں ساسیں منجمد ہوئے تھے وہ بندیاں لگیں اس پہ بھی سعودی عرب نے مفتیل دیا تھا تو معیشت کی جو حالت ہے پچیس عرب ڈالر کے ایک اتھیار کوئی مشکل کام نہیں پچیس عرب ڈالر پاکستان کے لیے جیسے ہیروں کی کان نکل آئے سعودی عرب کے لیے دیئے پیسے محمد بن سلمان کے لیے حقیقت میں ایسے جیسے ناک ساف کر کے ٹیو پھینگ دیں وہ عام ایکسپرٹ پوری دنیا میں اس بات پر متفق ہیں کہ ایٹمی پروگرام میں سعودی عرب کی شمولیت ہو سکتی ہے اور یہی کام کروایا جارتہ معیشت کو تباہ برباد یہ حکومی حکومت بنانے یہ معاملات اس حد تک لیکن یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوں محمد بن سلمان ان پر اعتماد نہیں کرے گا کبھی بھی اس نے اگر اس طرح کا فیصلہ ہوا بھی تو وہ کرے گا صرف عمران خان کے کیونکہ پتہ اعتماد ہے ان لوگوں کے پیسے مل گئے تو کیا ہوگا اس کا پاکستان کو نہیں ملیں گے یہ کوئی بلجیم نکل جائیں گے کوئی جزیرہ خرید لیں گے پاکستان کو برحال کچھ نہیں ملنا عمران خان کو یہ پیسے ملے تو کم اس کم پاکستانیوں پر لگیں گے معاملات بہتر ہوں گے اچھا خان کے ساتھ کیسز کے مطالق آپ کو بتاؤں کہ جو کیسز میں نو مقدمات جو تھے نو مقدمات تھے ان کی زمانت خارج کر کے اسلام آدھائی کوٹ نے فیصلہ جو ہے در خاص فیصلہ محفوظ کر لیا ہمیشہ کی طرح اب انہوں نے پلان کیا کہ ریاست آپ گرفتار ہی نہ کریں مسنگ پرسنٹ بنا دیں عثمان ڈار کو دیکھ لیں شیخ حرشید کو دیکھ لیں اس طرح تحریک انصاف کو یہ صداقت اباسی ہے وہ مشوانی کا بھائی ہے مسنگ پرسنٹ میں ڈال دیں عدالتوں میں جب پیش کریں تو زمانتیں ہوتی ہیں بوگس کیس ہوتے ہیں دو منٹ میں جج اڑا کے پرے پھنکتا ہے پھر ان ایم پیو تھری کے طرح گرفتار کرنا پڑتا ہے پھر آئی جی پنجاب ان کی بزتی علیہ دا تو غیر قانونی کی رفتاری تو پہلے سے ہے اب بندہ ہی چھپا دیں تو پوش لو کہ اسی لئے اب سامنے نہیں آ رہے جس سے بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہا ہے سامنے نہیں آ رہے ہمیں مسنگ پرسنٹ کر دیں گے اب بہت سے لوگ یہ دیکھ کے مذاکرات کی بات اور عمران خان کی ڈیل کی بات کو یہ سوچیں گے کہ اگر یہ ڈیل کر رہے ہیں محمد کی بات کر رہے ہیں تو پھر خان پر مقدمات بھی نہیں ختم کر رہے ہیں اس پر بلکہ اضافہ کر رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں پر سختیاں کر رہے ہیں انہیں غائب کر رہے ہیں تو دیکھیں یاد رکھیں جب دو پارٹیاں آپس میں مذاکرات کرتی ہیں اور خاص طور پر ایسے وقت میں انہیں عمران خان کا پتہ ہے کہ وہ سٹرونگ کیریکٹر ہے وہ ان کے لیول کا نہیں ہے تو انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کو دبانے کے لیے کارکنوں کے حساب سے دباؤ ڈالا جا سکتا ہے یہ بس ان کی بہت بڑی بھول ہے کہ خان کو اس طرح دبا کے اپنی مرضی سے گوبات ملوالیں گے وہ شرائط مانے گے تو صرف پاکستان کے مفادمی مانے گا ورنہ نہیں مانے گا ابھی وقلہ جس طرح نکلے ہیں باہر سپریم کورٹ کے بار سینئر اینماؤں نے تکاریر کی بڑے خطرناک سوالات پوچھ رہے تھے نو مئی کے حوالے سے اب یا تو وہ وقلہ اٹھائے جائیں گے یا پھر وہ میدان میں آ جائیں گے دونوں والتوں میں ایک ہی فیصلہ ہوگا ابھی علی وزیر کے حوالے سے بھی حفاظتی زمانت جو تھی اس پہ جج میاں حسن اور انگزیب کی میں پڑھ رہا تھا سٹیٹمنٹ اس نے کہا پولیس کی سنگین جو خلاف ورزی ہیں اس پہ جو گرفتاریاں ہیں غیر قانونی کام ہو رہے ہیں اس پہ سیکٹری داخلہ اور پولیس افسران پہ کاروائی کریں تو معاملات انشاءاللہ تین چار دنوں میں یا زیادہ سے زیادہ ہفتے میں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں گی کیونکہ اس وقت دھوڑ لگی ہوئی ہے ہر پارٹی جان مار رہی ہے اور سب سے بڑی کمپنی اپنی بقاہ کی جنگلہ رہی ہے یہ اپنی بقاہ تو اس میں انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں کہ دعا کریں اللہ تعالی ان کو عقل دے انہیں یہ سمجھ دے کہ یہ معاملات اور کوئی حل نہیں ہے اس کا آخری دروازہ اٹک جیل کیبی نمبر 804 بیرک نمبر 3 پہ جا کے ختم ہوگا آج جائیں یا چھ مہینے بہ جائیں جانا انہوں نے ادھر ہی ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آرہا اگر کوئی بزرجے مہر اس کا راستہ نکال سکتا ہے تو مجھے بتا دیں ان کی تو تنک ٹنک لگے ہوئے اتنے عرصے سے یہی سوچ رہا ہے میں نے ابھی آپ کو ان کے سارے منصوبے بتایا انہوں نے ہر کوشش کر لی جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی یہ آگے معاملات نہیں جا سکتے تو دیکھیں اللہ کرے اس میں سے کوئی تقریب میں سے تعمیر نکلے اس میں سے بہتری ہو اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جائے اللہ حافظ